بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیکھیں گے hexadecimal number کو decimal number میں convert کرنا لیکن اس سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ hexadecimal number دراصل کیا ہے اس میں کتنے digits ہوتے ہیں اور اس کا base کیا ہے تو hexa کا مطلب ہے six decimal mean ten اس کا مطلب ہے اس میں sixteen number ہوتے ہیں sixteen number ہوتے ہیں یہ number اس کا base کیا ہے اس کا base آپ کے پاس sixteen ہے جس طرح decimal کا ten ہے binary کا two ہے octal کا eight ہے تو اس کا کیا ہے sixteen ہے اس میں zero one two three up to nine decimal number ہوتے ہیں اس کے بعد ten کو represent کرنے کے لئے a alphabet استعمال ہوتا ہے eleven کے لئے b اسی طرح twelve کے لئے c thirteen کے لئے d fourteen کے لئے e اور fifteen کے لئے f تو اس میں آپ کے پاس zero to fifteen جو largest number ہے وہ آپ کے پاس f ہے اور جو smallest ہے وہ آپ کے پاس zero ہے اور basis کا کیا ہے sixteen سکسٹین تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے hexadecimal number کو convert کریں گے decimal number میں اب یہ آپ کے پاس one c یہ آپ کے پاس hexadecimal number ہوگا اسی طرح آپ کے پاس two d یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے hexadecimal number ہے جو بھی hexadecimal number ہے for example one تو اس کا base ہمیشہ ہم لکھیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ decimal number نہیں ہے یہ hexadecimal number ہے اسی طرح for example five ہے تو یہ base ten میں تو ہم ایسے لکھیں گے لیکن اگر یہ hexa میں ہے تو ہم sixteen base ڈالیں گے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ decimal ہے یا hexadecimal number system ہے یہ ہمارے پاس hexadecimal number ہے seven a b one ڈارٹ one zero یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ hexa ہے دوسرا a اور b یہ بھی hexadecimal number کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس طرح a represent کرتا ہے ten کو b represent کرتا ہے eleven کو اب اس کو ہم نے convert کرنا ہے decimal میں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی number system کو جب ہم decimal میں convert کریں گے تو ہم اس کو exponential form میں لکھتے ہیں اور جو اس کا base ہوتا ہے اس کے ساتھ multiply کریں گے تو آئیے start کرتے ہیں یہ آپ کے پاس hexadecimal number ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whole number میں کتنے digits ہیں one two three four four تو اس کا مطلب ہے n is equal to four تو جو ہمارا power ہوگا sixteen کا base کا جو power ہوگا وہ four سے start ہوگا اب اس کو ہم exponential form میں لکھتے ہیں یہ اس کا exponential form ہے one two three four four n n کی value آپ کے پاس four ہے تو اس کا مطلب ہے power شروع ہوگا four سے اور اس کو ہم power of sixteen میں لکھیں گے جس طرح binary میں octal میں ہم کر چکے ہیں کہ binary میں convert کرنے کے لیے ہم نے multiply کیا تھا base two کے ساتھ octal میں convert کرنے کے لیے ہم نے multiply کیا تھا eight کے ساتھ اب hexadecimal کے لیے ہم کیا کرتے ہیں sixteen کے ساتھ سب کو multiply کریں گے درمیان میں plus ڈالیں گے اس کے بعد جو power ہے one two three four four minus one four minus two four minus three four minus four four minus five اور آخر میں four minus six جو آخری آپ کے پاس ten ہے ten ہے تو one نے zero ہے zero multiply by four minus six اب ہم نے کیا کرنا ہے seven multiply by sixteen raised to power three اسی طرح جب ہم یہ لکھ لیں اس کے بعد sixteen کو three times multiply کریں calculator کے ذریعے یہ answer آئے گا یہ answer آئے گا یہ multiply کر لیں گے اور آخر میں یہ آپ کے پاس answer ہیں چونکہ اس میں one کو sixteen پر divide کر لیں گے تو یہ اس کے ساتھ یہ والا answer آئے گا یہ سب plus کر لیں تو یہ آپ کے پاس ہم نے convert کر لیا کس چیز کو hexadecimal number کو ہم نے decimal میں convert کر لیا تو ہم یہ طریقہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم decimal میں convert کریں گے ہم exponential form میں لکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ whole number میں اگر decimal point موجود ہے کتنے number ہے تو وہاں سے four ہے تو four minus one four minus two اس طرح ہم جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کا لکچر آپ کو سمجھایا ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ